بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے شاہی دال ماش اور چکن جس کے لیے میرے پاس پیاز ہے کٹا ہوا ٹوماتر ہے دو بڑی سائز کے کٹے ہوئے لسند رہک ہے گول والی لال مرچیں ہیں ایک کپ بڑا ماش کی دال کا ہے اس کو تین سے چار گھنٹے پہلے بھی گویا تھا یہ چکن ہے ادھا کلو اس کو ابال لیا اچھی طرح سے اس کے ریشے کریں گے چکن کی جخنی کا ایک کپ ہے باقی کے سپائسی مسائلے ہیں باقی سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے پتیلہ اوپر رکھا ہے اس میں یہ والے دو کڑشیاں گھی کی ڈالی ہیں کوکنگ آئل کی یہ والی اب اس میں یہ پیاز ڈال دیں گے جو سلائس میں کٹا ہوا ہے پیاز ڈال دیا گھی میں اس میں یہ ڈالیں گے تیز پتہ تھوڑا سا یہ بادیاں لیں country ennur ڈال そ Pos Pos اپتے پوزوڑ ڈال آ کھوڑہ سا بھی ڈالد لائے چکن کے ریشے کر لیتے ہیں جب گولڈن فائی ہو چکے اب اس میں یہ ٹماٹر لسا ندرک سبز مرکیں ڈال دیں گے اور ان پالے کسی طرح سے بھی مہیں گے بہت ہی مزیدار یہ شاہی چکن دال تیار ہوگی اگر اسی طریقے سے بنائیں گے جب تک ٹماٹر وغیرہ بھونتے ہیں میری آپ سے چھوٹی سی ریکیسٹ کرتے ہیں کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں خوڑی سی الڈی ڈالیں گے شورک میری چوڑڑا ڈالیں گے ایک چمچ بھار کے نمک ڈالیں گے ڈیڑھ چمچ خوڑی سی کوٹی میری چوڑھ ڈالیں گے بیج والی اور مسالے کو بچھی طرح سے بھون لیں گے دیں بھی ڈالیں گے چھوڑا سا پانی ڈالیں گے جس سے مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے گا ماتر اچھی طرح سے گل جائیں گے مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا اب اس میں یہ چکن ڈال دیں گے جس کو اس طرح سے شرد کیا تھا اس کو بھون لیں گے مسالے کے موٹا موٹا سا کیا تھا چکن کو اب میادہ کپ دہنے کا یہ ڈال دیں گے چکن کو اور مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے پھر اس میں ڈال ڈالیں گے چکن اچھی طرح سے بھون جکا ہے اس نے بلکل یہی چھوڑ دی ہے بہت اچھی تشبوہ آ رہی ہے مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب اس میں ڈال ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ جخنی والا پانی ڈال دیں گے اس سے یہ ڈال اچھی طرح سے گل جائے گی چکن بھی گل جائے گی خوبلا ہوا تھا اب میں اس کو اپر سے کور کر دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لئے اسی پانی میں اچھی طرح سے ڈال گل جائے گی چکن والی جخنی والے پانی میں ہی اب اپر سے کور لگا دوں گی تھوڑا سا دنیا بارڈر ڈالیں گے ٹیسٹ کے حساب سے ٹیسٹ کے حساب سے پھر کریں ملتے ہیں اس کو کھنے ڈیسٹ کے حساب سے پھر کریں بہت ہی مدیدار ڈال تھیار ہو رہی ہے ڈال اور چکن پانچ سے سات منٹ اور لگیں گے پھر اس کی بنائی گئیں گے اور ڈیش آٹ کر کے دکھائیں گے ڈال بھی گل چکی ہے چکن بھی گل چکا ہے مسالے بھی اچھی طرح سے گل چکے ہیں ڈال بن کے بلکل تیار ہوگی اب اس میں سوڑی سی کسوری میتھی ڈالیں گے کشبو کے لیے اور تھوڑا سا ہافتی سپون گرم سالہ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ڈال اور چکن بن کے تیار ہوگی شاہی ڈال بنی ہے اب میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاؤں گی الحمدللہ بہت ہی مزیدار شاہی ڈال چکن تیار ہوگی اوپر سے سبز مرچیں ادرک لیمو کے ساتھ گارنش کریں اور سرپ کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں